بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڑنس تھامس کلکلس کی ایکسرسائز ہے فورٹین پوائنٹ تری پارشل ڈیریویٹیو سے ریلیٹڈ ہے آج ہم کریں گے کوششن نمبر ففٹین نائن اور انشاءاللہ کوشش کریں گے سکسٹی بھی کریں تو اس میں فنکشن دیا گیا ہمارے پاس ٹو ایکس پلس تری وائی مائنس ون کا اندر روٹ ہے فائنڈ کرنے پارشل ایف آور پارشل ایکس اور پھر فائنڈ کرنے پارشل ایف آور پارشل والی ایٹ دہ پوائنٹ مائنس 2 وائت نہیں لیکن اصل بات ہے اس کو فائنڈ کرنے یوزنگ دیریویٹر یوزنگ دیفنیشن آف پارشل ڈیریویٹر اس کے لیے وہ ڈریکٹ میتھڈ یوز نہیں کرنا تو بھائی دیفنیشن فائنڈ کرنے تو کل بھی ہم نے اس کا پارشن نمبر ففٹی سیون کیا تھا یہ جو چیزیں پارشل ایف بائی پارشل ایس اس کو مثل رکھتا ہوں f of x at minus 2 و 3 تو this is جب x کے لحاظ سے derivative لینے ہیں تو یہ پھر آئے گا ہمارے پاس limit h goes to 0 f of minus 2 plus h و 3 change x میں آئے گی تو minus 2 plus h اور یہ والا جو ہے آگے آئے گا divided by h جب k کے لائے جب ہم لیں گے اس کا derivative with respect to y تو پھر یہ ویسے کا ویسے رہے گا minus 2 پھر اس میں change آئے گی اور اسے کریں گے 3 plus y تو یہاں پہ ہم یہ دونوں چیزیں پہلے find کر لیتے ہیں بجائے ایکی step میں سارا کریں کل بھی ہم نے لیدہ لیدہ find کیا تھا تو یہاں پہ دیکھیں f of minus 2 و 3 now اس میں put کرنا ہے تو 2 into minus 2 2 into minus 2 plus 3 into 3 minus 1 under root تو یہ میں نے کہہ لکھا 2 into minus 2 تو یہ بنے گا minus 4 plus 9 minus 1 9 سے 5 جائے گا 4 under root تو یہ ہمارے پاس کس کے ایک کل آگیا 2 کے اب ہم لیں گے f of یہ جو minus 2 2 plus h ہے میں اس کو اس طرح لکھ لیتا ہوں h minus 2 تو تھوڑ سا ہمارے لیے شاید easy ہو جائے گا تو اب اس میں put کریں گے تو یہ put بار بار اسی میں کرنا ہے function میں تو آئے گا 2 h minus 2 plus 3 into 3 minus 1 کا under root اس کو جب multiply کریں گے تو آئے گا 2 h minus 4 plus 9 minus 1 under root تو یہ آیا جی 2 h 4 and 1 5 minus یہ plus 4 کا under root آجے گا ہمارے پاس اس کو اب ہم جب کرتے ہیں سال تو یہاں سے دیکھیں اگر آپ اس میں پہلے پوٹ کر لیتے ہیں تو so f of x minus 2 و 3 this is equal to limit h goes to 0 اب اس کی جگہ پہ آجے گا 2 h plus 4 under root minus اور اس کی جگہ پہ کیا آجے گا minus 2 اور divided by کیا آئے گا ہمارے پاس h اب جب limit پوٹ کریں گے تو نیچے 0 آ رہا ہے اور یہ آئے گا اوپر بھی 0 over 0 فامل حالہ اس کو سال کرنا پڑے گا اب یہاں پہ دو option ہے یا تو 2 under root کامل لے لیں 2 اس میں سے کامل آئے گا under root total سے لے لیں لیکن وہ تھوڑے سا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا ہے وہ والا method بھی اکر صحیح تو اب جب اس طرح کا question آئے تو ہم اس کو کیا کیا کرتے ہیں ہم اس کو rationalize کرتے ہیں 2 h plus 4 under root minus 2 over h into 2 h plus 4 under root plus 2 over بھی آئے گا 2 h plus 4 under root plus 2 bracket گانی آپ bracket بھی use کر سکتے ہیں تو this is equal to limit h goes to 0 a minus b into a plus b a square minus b scale جب اس کا scale لیں گے تو آئے گا 2 h plus 4 جب اس کا scale لیں گے تو آئے گا minus 4 divided by مارے پاس آگے h اور bracket میں آئے گا 2 h plus 4 کا under root plus 2 4 سے 4 cancel اور h سے h cancel لیکن وہ ایک ہی step میں نہیں کرنا اس میں غلط ہو جاتا ہے تو اب میں لکھوں گا 2 h over h 2 h plus 4 under root plus 2 اب اس h کو میں h سے کاٹ دوں گا تو limit h goes to 0 بچے گا 2 over 2 h plus 4 under root plus 2 تو اب 0 over 0 فارم نہیں آرہی اب میں ادھے limit بھی پورٹ کر دیتا ہوں 2 جب ادھے 0 پورٹ کریں گے یہ 0 ہوگا کیا ہوگا 4 under root plus 2 اور 4 کا under root کے آئے گا 2 تو یہ آئے گا ہمارے پاس 2 over 2 plus 2 یہ آگیا 2 by 4 تو ہمارا derivative پھر کیا آگیا 1 by 2 اب ہم لیتے ہیں جی now y کے لحاظ سے derivative f of y point مارا تھا minus 2 و 3 تو y کے لحاظ سے لیں گے تو یہاں پہ y کے لئے تھوڑا سا ڈالوں گا فرق h کی جگہ پہ k use کر لوں گا اور f of minus 2 و 3 plus k minus f of minus 2 و 3 اور divided by پھر ہمارے پاس کے آجے تھے now f of minus 2 و 3 plus k اسی question میں put کرنا جو ہمارا function تھا تو یہ آئے گا x کی جگہ پہ 2 into minus 2 plus 3 y کی جگہ پہ آئے گا 3 plus k اور minus 1 کا under root یہ ہو جے گا minus 4 3 3 9 plus 3 کے minus 1 کا under root تو یہ دیکھیں جی 3 k آیا 9 سے 4 گیا 5 5 سے 1 گیا plus 4 کا under یہ ہمارے پاس آگیا اب ہم لیں گے اس میں put کر دیں گے یہ دونوں values تو پھر so f of y at minus 2 و 3 this is equal to limit k goes to 0 3 k plus 4 کا under اور minus ہمارے پاس کیا تھا 2 divided by k یہاں پہ بھی دیکھیں جب اس کو 0 لیں گے تو 4 کا under 2 آئے گا 2 minus 2 تو یہ ہمارے پاس کیا آرہی 0 over 0 فارم آرہی تو جس طرح ہم نے x والے case میں کیا اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے ریشنل ائز کرنا ہے تو plus 4 کا under root plus 2 اسی طرح جیسے میں نے پہلے کہا a minus b into a plus b اس کے جب اس کا scale لیں گے تو under root کٹ جائے گا minus جب اس کا scale لیں گے تو minus 4 آئے گا divided by k into 3 k plus 4 اور plus 2 تو this is equal to 4 سے 4 cancel ہو جائے گا limit k goes to zero 3 k divided by k into 3 k plus 4 اور plus 2 آجے گا اب یہ آجے گا اسی طرح جیسے ہم نے پیچھے کیا k سے k گیا 3 divided by 3 k plus 4 plus 2 اب وہ چیز جس کے وقت 0 آرہ تھا وہ ختم ہو چکی ہے اب ہم اس کو put کریں گے 3 یہ 0 ہوگا تو 0 plus 4 کا under root plus 2 یہ آیا 3 0 plus 4 4 2 ہوگا 2 plus 2 تو ہمارا answer کیا آگیا 3 by 4 ساتھی میں کرتا ہوں اب question number 60 بھی اور question number 60 کی statement ہے جی ہمارے پاس یہ ذرا بک سے دیکھنا پڑے گی اور یہ ہے f of x y یہ ہے sign of x cube بلکہ اس کو میں دوبارہ لکھتا ہوں f of x y یہ ہے sign of اس کے ساتھ ہی x cube plus y 4 اور total کے نیچے آ رہے x square plus y square یہ اس وقت ہے when x y is not equal to zero zero اور یہ zero ہے when x y is equal to zero تو جب یہ zero zero ہے تو function کی value بک والے نے zero دے دی ہوئی ہے گرمی کی وجہ سے اپسینہ آ رہا ہے تو میں اس کو بھی ساتھ ساتھ تھوڑا سی difficulty ہوگی یہاں پہ دیکھیں minus f of zero zero over h اس کی value ہم نے zero zero لے لی یہ لے لیتے ہیں یہ میں آپ کو علیہ دا بھی لکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں f of x y مارے پاس کیا ہے sine of x cube plus y four divided by x square plus y square تو f of zero plus h کا مطلب h f of h و zero یہ آ جائے گا sine of h cube جمع zero zero کی power four لیں گے تو zero ہی رہے گا اور نیچے h square جمع zero تو یہ کیا آئے گا sine of h cube over h square تو یہ والی value اور یہ والی value یہ دونوں ہم یہاں پہ put کریں گے اس فارمولے میں یہ دونوں value تو ہمارے پاس آئے گا f x zero zero limit h goes to zero یہ آگیا جی sine of h cube over h scale minus zero over h تو یہ بن جائے گا limit h goes to zero sine of h cube over h cube which is equal to one اب یہاں پہ تھوڑا سی پرابلم آتی ہے کہ عام طور پہ ہم فارمولا پڑھتے ہیں limit theta goes to zero sine theta over theta is equal to one یہ تین وں سیم ہیں لیکن یہاں پہ h cube h cube آپ ایک step اور بھی کر سکتے ہیں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ if h goes to zero then h cube goes to zero تو یہ سارا پھر ہمارے پاس آجائے گا limit h cube goes to zero آپ یہ کرنا چاہیں تو کر لیں نہ بھی کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے آپ direct بھی اس کو کس equal لکھ سکتے ہیں one تو partial derivative with respect to x at zero zero ہمارے پاس کس equal آگیا یہ one کے equal آگیا اب ہم لیتے ہیں اس کا اگلا derivative with respect to y اور جب with respect to y لیں گے تو وہ پھر آئے گا ہمارے پاس and f y at zero zero limit k goes to zero f of zero zero plus y بلکہ zero plus k لکھیں minus f of zero zero over k یہ میں اس کو دوبارہ لکھ دیتا ہوں limit چونکہ میں نے y لکھ دیا تھا f of zero zero plus k minus f of zero zero over k اس کی value تو radium find کر چکے ہیں zero لیکن جو ہے اب یہ میں نے جو پہلے ladder find کیا تھا میں ایک step میں سارا کر رہا ہوں تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس جب ہم نے اس کو k کے لحاظ سے لینا ہے this is equal to اس کو جب لیں گے یہ آئے گا sign question x cube plus y cube ہمارا question کیا تھا x cube plus y cube یہ جب لیں گے تو یہ آئے گا zero plus zero plus k ka cube minus zero over اس کے نیچے آرہا zero plus zero plus k ka cube square اور divided by k تو جہاں پہ جہاں پہ تھا y وہاں پہ میں zero plus k put کر دیا آپ اکی ایک step یہاں اور بھی کر سکتے ہیں zero plus k کس k k k k k تو direct k کر سکتے ہیں تو میں نے سارا وہ detail سے کر دیا جہاں پہ x وہاں پہ zero put دیا بلکہ k k power f four اس کی power ہے ہمارے پاس four تو یہ آئے گا میں یہ سارا آپ کو دوبارہ کر صرف f of y تھوڑی سی معذرت کے ساتھ سینے کے ساتھ ساری جو میرے پاس سسٹم ہے اس میں اتنا اچھا نہیں ہے کہ یہ سارے کا سارا بغیر پنکے کے ہو سکے خیر میں کر رہا ہوں اس is equal to limit k goes to zero اسے آپ لکھیں f of zero k minus f of zero zero over k اب یہ ہمارا question تھا جو ہم نے already کی ہے جہا میں zero put کر دوں گا یہ من جائے گا zero plus k four over zero plus k کا سکیر تو یہ آئے گا this is equal to limit k goes to zero sign of zero plus k four over zero plus k square minus zero divided by k تو یہ کیا آجائے گا ہمارے پاس آئے گا limit k goes to zero sign of k four اور یہ ملٹیپلائی ہوگی کہ آجائے گا k cube اسے ہم کریں جیسا ہم نے پہلے کی ہے وہاں پہ k cube h cube اور h cube اس کو ہم نے کر لیا one اب اسے کیا کریں گے اسے میں k سے ملٹیپلائی کروں گا تو sign of k four over k four ہو جائے گا اسے میں لکھوں گا limit k goes to zero k into limit k goes to zero sign of k four over k four اور جیسے میں نے پہلے step میں کر k بھی دیا اگر step میں آپ بے شک ایسے ہی کریں بے شک k four کر لیں جب اس کی limit لیں گے تو یہ zero آئے گی تو one آئے گی تو multiply ہو کے ہمارا derivative answer کے آجے گا zero next time پہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلیں اللہ حافظ